ہیلوین کی تقریب میں بھگدر نوجوان گلوکار بھی چل بسا انجوئے کرنے آئے لوگ موت کے موں میں چلے گئے جنوبی کوریا میں ایک تقریب کے دوران بھگدر مچنے سے مشہور پاپ سنگر سمیت 160 سے زائد لوگ جا بھاک ہو گئے یہ واقعہ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول کے علاقے ٹائون میں 29 سکتوبر 2022 کو پیش آیا جب ہیلوین تہوار منایا جا رہا تھا اس تہوار میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک تھی پھر وہاں چانک بھگدر مچ گئی اور جب لوگوں کا حجوم تنگ گلی سے گزرنے لگا تو کئی لوگ نیچے گر گئے اور باقی لوگ انہیں پیروں تلے گچلتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اس خوفناک واقعے میں 160 افراد جا بھاک اور 133 سے زائد زخمی ہوئے اس بات کی بھی تزدیق کر دی گئی ہے کہ بھگدر کے دوران وہاں مشہور پاپ سنگر اور ادکار لی جنگ ہان بھی موجود تھے اور وہ اس حادثے کا شکار ہو گئے اس واقعے میں پاپ سنگر سمیت ہلاکتوں سے پورے ملک میں سوک کی کیفیت ہے لی جنہان 2017 میں ایک ریالیٹی سنگنگ کامپیٹیشن سیریز میں حصہ لینے کے بعد کافی مقبول ہو گئے تھے جبکہ انہوں نے 2019 میں ایک ویب ڈرامے سے ادکاری کا بھی آغاز کیا تھا گلوکار کے چاہنے والے اپنی پسندیدہ گلوکار کی موت پر افسردہ ہیں اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج